یہاں کے شرنارثیوں کی اور پلائن کی استھیتی جاننے کے بعد اب ہم اسی جگہ پنجاب کی سیما سے لگے ہوئے سندھ پرانت کے اور چلیں سندھ پرانت پاکستان میں ویبھاجن کے سمیں پاکستان کے اس سندھ پرانت میں قریب ایک لاکھ چالیس ہزار ہندو سندھی رہتے تھے ہندو سندھوں کی بات کر رہا ہوں جن کی سنکھیاتی ایک لاکھ چالیس ہزار لیکن ویبھاجن کے ایک ورش کے اندر ہی ان میں سے ادھکتر لوگ بھارت کی اور چلے آئے لیکن ہاں پرارم میں ان کے آنے کی گنجائش کم دکھ رہی تھی لیکن جیسے جیسے سمیں نکلتا گیا وہاں کی ستھیتیوں سے واقف ہوئے اور سندھیوں نے تیک کیا کہ وہ بھارت کی اور پلائن کریں بھاری سنکھیا میں وہاں سے نکلے اپنا گھر اپنی سمپتی جیسا انہی لوگ چھوڑ کے گئے تھے اور ویسا چھوڑ کے یہ لوگ بھی آئے وہ میں نے طرح کی سمسیاؤں کا شکار بنے قریب بیس لاکھ لوگ جس میں ہندو مسلمان سکھ ان لوگوں نے یہ سیماؤں کو پار کیا چاہے وہ پوروی بنگال پشمی بنگال کی سیمہ ہو یا پاکستان اور بھارت کے بیچ کی وہ سیمہ ہو جسے ریڈ کلیف لائن کہتے ہوں بیس لاکھ لوگ کا آنا جانا آواغمن اور وہ بھی انشتتہ کے ساتھ انشتتہ کی اس کے ماحول میں کیونکہ ان کا گنٹاویا ستھل تو نشتت تھا نہیں بس دیش نشتت تھا یہ جو آقلن جو بتایا جا رہا بیس لاکھ کی سنکھیا اس کا آدھار کیا ہے کیونکہ اس سمیں کوئی ایسی ایسی کوئی پردھت ہی نہیں تھی جس سے ڈیٹا یا آنکھڑیں مل سکیں لیکن انیس سو اکتالیس اور انیس سو انکاون کی جو جن گڑنا ہوئی اس کا جب تولناتما کا دھیان کرتے ہیں تو یہ سنکھیا میں جو انتر دیکھتا ہے اس سے سپشٹ ہوتا ہے کی بیس لاکھ لوگ کا کی آواجہی دونوں دشاؤں میں ہوئی اتری بھارت میں اویبھاجت پنجاب اور اتر پشچمی سیما پرانت جسے نورت ویس فرنٹیر پروفنس بھی کہتے ہیں اور جس کا سمبند خان عبدالگفار خان سیماند گاندی سے ہے وہاں قریب بارہ لاکھ لوگ کی آواجہی ہوئی بیس میں سے بارہ لاکھ لوگ راولپنڈی ہنسہ کے پشچات پلائن کے لئے بات دھوئے راولپنڈی پاکستان کا ایک شہر ہے بڑا شہر وہاں سے ہنسہ بڑھ کی اور بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو آواجہی جو ہوئی وہ بارہ لاکھ ان بیس لاکھ لوگوں میں اور جو بھارت کی اور آئے ان میں سے ادھکتر لوگوں کو ڈلی میں وشتھاپت کیا گیا ان شہرنارثیوں کی ایک بڑی سنخیہ کو ڈلی میں بساہت دی گئی ان کے لئے انتظام کیے گئے شہرنارثیوں کی بار کے قارن ڈلی کی جن سنخیہ جو 917 940 ملین تھی 1941 میں 917 940 ملین وہ ڈبل ہو گئی دگنی ہو گئی یہ سنخیہ ہو گئی 1744 ملین آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شہرنارثیوں کی آبادی کو بھارت میں اور وہ بھی ڈلی کے آس پاس کے کھیتروں میں شرن دینے کے لئے بھارت سرکار نے ویوستھا کی اور سمسیہ اس بات کی تھی کہ اتنی بڑی سنخیہ میں لوگوں کو رہنے کی ویوستھا کرنا بھوجن پانی کی ویوستھا کرنا سواست کی تمام شرکشاؤں کی ویوستھا کرنا اور اس کے ساتھ اس بات کی ویوستھا کرنا کہ کسی طرح کی وہاں پہ انہنساتمک یا آپرادی گتی ویدیا نہ ہو کتنی بڑی سمسیہ رہی ہوگی بھارت ترکار جہاں ایک اور سوادھینطہ کے بات کی ستھیوں سے اوپجی سمسیہوں سے گجر رہی تھی انہوں میں ایک سب سے بڑی سمسیہ تھی ڈلی میں جو جگہوں پر ان کو بسائے گیا وہ مولتا ہیں پرانہ قلہ جو لوگ آپ لوگ ڈلی گیا ہوں گے اور واقف ہوں گے آج بھی یہ کشیتر آیا ہوئے شرنارثیوں کی سنکھیا سے پٹے ہوئے ہیں مہتپون کشیتروں میں ہم لے سکتے ہیں پرانہ قلہ کنگز وے کیمپ اور اس کے علاوہ کچھ انہ مہتپون کشیتر کنگز وے کیمپ میں تو دھیرے دھیرے شرنارثیوں کی سنکھیا بڑھ کر پینتیس ہجار ہو گئی ایسا ہی یہاں پر پانی پت آپ دیکھ رہے ہوں پانی پت جو کرک شیتر کے پاس ہے کرک شیتر میں ایسا ہی کیمپ بنائے گیا شرنارثیوں کے لئے شیور بنائے گیا سن ارتالیس کے بعد بھارت سرکار نے ان اسٹھائی شیوروں کو اسٹھائی کر دیا اور اسٹھائی کرنے کے لئے ویبن طرح کی ویتی ویوستہ کی ویبن طرح کی تقنیقی ساہتہ پردان کی ویتی ساہتہ پردان کی آدھی آدھی کیونکہ آخر یہ آتو چکے تھے بھارت میں اور وہیں رہنے لگے تھے اب وہاں بس گئے تھے جن کھیتروں میں ان کے شیور بنائے گئے تھے ان کو پھر سے کسی جگہ لے جا کر بسانا سوائم میں ایک بہت بڑی سمسیہ تھی تو بھارت سرکار نے انیس سوڑ تالیس میں اس بات یہ نرنے لیا کہ ان لوگ کی بساہت کو اس تھائی کیا جائے اور اس کے لیے اس نے سمجھت اپائے سمجھت طریقے اکتیار کیا جس میں تقنیقی ساہتہ تھی اور ویتی ساہتہ بھی تھی دلی میں لاجپت نگر راجن نگر نظام الدین رہگر رہگر پورا جنگ پورا کنگز وے کیم یہ ایسے کھتر ہیں جہاں پر ان شرن آرثیوں کی تعداد کافی تھی شرن آرثیوں کے لیے شکشا کی بیوستہ کرنی تھی کیونکہ وہ ایک طریقے ستھائی روپ چر رہنے لگے تھے تو شکشا سن ستھاؤں کی ویوستہ کرنا ان کا سنچالن کرنا ساتھ میں آئے ہوئے لوگوں کو نوکری دینا ان کے لیے چھوٹے موٹے ویابار کی ویوستہ کرنا روجگار کی اوثر پردان کرنا یہ سب پریاد بھارت سرکار نے کیا اور بھارت کے جو دوسرے کھیتروں میں شرنار تھی تے ان کے لیے بھی اسی طرح کی اجنائے چلائے گئی پر مولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پلائین کا کیندر یہ بھارت کا اتر پشمی حصہ تھا اور ادھکتر شرنار تھی دلی کے آس پاس آکے بسے تھے تو اس لیے اتر بھارت کا وہا کھیتر سب سے زیادہ پربھاوت تھا شرنار تھیوں کی سمسیہ سے دلی کے آس پاس کھیتر تھا اور دلی بھارت کی راج دھانی تھی جہاں سرکار شاریرک روپ سے پستیت تھی اس لیے اس کا سنچالن کافی اچھی طرح ہوا اس سمسیہ کا نراکرن کافی اچھی طریقے سے کیا گیا پاکستان سے جو ہندو اور سکھ تھے وہ لوگ پنجاب میں بھی بس اور پوروی پاکستان سے آئے لوگ اتر نہیں آئے پوروی پاکستان سے آئے لوگ بھارت کے پوروی علاقوں میں بس گئے پوروی راجیوں میں بس گئے جسے ہم land of seven sisters کہتے ہیں آسام ترپورا آدھی آدھی بینگول میں بس ترپورا میں آسام میں بس اور اس پکار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے سے ان شرنارتیوں کا پورو شائع ہوئے شرنارتی پور میں رہے پششم شائع ہوئے شرنارتی پششم میں رہے اور کچھ لوگوں کو ایک اچھی تعداد کو بھارس ترکار نے انڈ مان نکو بار بھی بھی جا وہاں پر بھی ان کو بس آیا گیا شرنارتی کی اس پکار ہم دیکھتے ہیں آرث سمس ساماج سمس ان کی راجنیت بھاؤ ناطم سمس سمس سامنا شرنارتی کو کرنا پڑا سرکار نے کافی حد تک ان کی مدد کی ادھکان شرنارتی نے اپنی اس کشت کا جو پلائین سے پرارم ہوا ہنس اور ان سب طرح کی گھٹناوں سے گجرا اس کا انہوں نے کافی بھادری پور سامنا کیا اور اپنے گھر کو چھوڑنا اور وہ بھی ان جگہ کہا جانا اس کا بھان نہ ہو ایسی ستیتی میں جس کشت کے دور سے یہ شرنارتی گزرے تھے وہ دھیرے 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 اس کا اثر کم ہونے لگا یہ تو ہوئی بھارت میں شرنارتیوں کی ستیتی اب پاکستان میں کیا ستیتی تھی وہاں کیا گزر رہا تھا کیا پاکستان بھی انہی طرح کی سمسیاؤں سے گزر رہا تھا جس طرح کا بھارت میں اس ستیتیاں لگ بھگ کم ہو بیش ایک جیسی تھی بھارت کے حصے سے جو مسلم جو شرنارتی پاکستان پہنچے اور پنجاب میں دنگے کے دنگا فیلنے کے بعد پوروی پنجاب سے پنجابی مسلم پاکستان کی اور گیا اس طرح کچھ دو طرح کی ستیتیاں بنی ایک تو پنجاب کا پنجاب میں ہی جانا پنجابیوں کا پوروی پنجاب سے پششمی پنجاب کی اور جانا جو پاکستان کا حصہ ہو گیا ایک تو وہ مسلم تھے اور ایک وہ مسلم تھے جو گیر پنجابی تھے تو پنجابی مسلم اور گیر پنجابی مسلم یہ جو ان لوگوں نے پلان کیا پوروی پنجاب سے مسلم نے پاکستان پلان کیا وہ لوگ اپنے کو پنجاب کی سنسکرتی میں ہونے کے قرن آرام سے ڈھال لیا پاکستان کی سنسکرتی اور پاکستان کی بھاشائی ویوستہ کے ساتھ وہ اپنا سامنجہ سے بیٹھا سکے پرنتو وہ مسلمان جو گیر پنجابی تھے جو کی بھارت کے انہی حصوں سے پنجاب پوروی پنجاب نہیں انہی حصوں سے جو وہاں پہنچے تھے وہ لوگ بہت کٹھن دور اور بھاشا اور اس کی جو ان کی پرشت بھومی تھی اس میں وہ سامنجہ سے تال ملنی بٹھا پائے اور ایسے لوگ اپنی سانسکرتی وراثت کو اتنی سرلطہ سے چھوڑ بھی نہیں پارے تھے ان لوگوں کو وہاں پر مجاہر کا نام دیا گیا تو مجاہر کون تھے ایسے مسلم شرنار تھی جو گیر پنجابی تھے میں دھورہ دوں ایسے مسلم شرنار تھی جو پاکستان میں بسے اور گیر پنجابی تھے بھارت کے انک شیطروں سے جو وہاں پہنچے تھے انہیں مجاہر کہا گیا ان لوگ کی سانسکرتی خان پان جیون یا پان یہ سب شہلی تھوڑی الگ تھی پرنام کیا ہوا کہ آج بھی ابھی بھی پاکستان کی راجنیتک بہستہ سے یہ اپنے کو جوڑ نہیں پائے ہیں اتنے ستر اسی ورش ہونے کے بعد بھی اس کے بعد بھی یہ ایک ہی کرن نہیں کر پائے ہیں اور ان کے جو ونشج ہیں وہ آج بھی اپنے لیے ادھکاروں کی رکشہ کے بات کرتے ہیں اپنے اسٹیتو کی رکشہ کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں آواز بلند کرتے ہیں اپنا راجنیتک دل بنائے ہوئے ہیں اور پاکستان سرکار کے ساتھ ان کا ستت ایک طریقے سے سنگھرش ہوتا رہتا ہے مجاہروں کی جن سنکھ کراچی پاکستان اور ہیدر آباد میں ادھق ہے یہ ہیدر آباد پاکستان کا ہیدر آباد ہے میں بھارت کے ہیدر آباد کی بات نہیں کر رہا ہوں پاکستان کے ہیدر آباد کی وہاں پہ ان کی سنکھے ادھق ہے اس کے الٹا پنجاب سے جو شرنار تھی آئے ان کی سنسکرتی ان کی پرشت بھومی ان کی پشمی پنجابیوں کے ساتھ مل چیز ہوتی تھی اس لئے آرام سے پاکستان کی ویوستہ میں راجنیت ساماج آرث ویوستہ میں آرام سے گھل مل گئے تو یہ تو رہی شرنار تھیوں کی استھیتی بھارت بنام پاکستان اب اگلا جو پرنام ویبھاجن کا وہ کیا تھا پرشاسنک و ویبھاجن کے پرنام کی بات کریں تو بھارت بنام پاکستان شرنار تھیوں کی ستھی جاننے کے بعد اب ہم تھوڑا مڑتے ہیں پرشاسنک ایوام آرثک کٹنائیوں کو جاننے کے لئے آخر ایسی کیا کٹنائیاں تھی پرشاسنک کٹنائیاں administrative problems اور ساتھ economic problems ایسی کیا آرثک سمسیائیں سامنے آئیں تھوڑا اس کو دیکھیں جب یہ بھارت کی جمین کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا تو بھارت پاکستان پورا ایک تھا وشال اب جب بٹوارہ ہوا تو ماتر بھومی کا ہی نہیں ہوا کیول جمین کا بٹوارہ نہیں ہوا کیول ریٹ کلیف لائن کھیج کے دو بھاگوں میں نہیں بانٹ دیا گیا بلکہ جو سمپتی تھی سمپدہ اس کا بھی بٹوارہ کیا گیا ایسا نہیں کہ لائن کھیج دی لائن کے اس پار یہاں تک جو کاریالے تھے کاریالے کی میج کرسی ٹیبل ٹائپ رائٹر پنکھے سٹیشنری سینہ اور پرشاسنک ادھکاریوں کا بھی بٹوارہ کیا گیا سینہ کو بھی بانٹا گیا سینہ پہ ہوئے خرچے آنے ہونے والے خرچ کو بھی بانٹا گیا تو اس پر ٹیبل کرسیاں بھی بانٹی گئیں جن کے کاریالے وہاں شپٹ ہوئے جو کاریالے پاکستان میں ٹیبل کرسیاں آدھی بھی ان کے لئے گئیں پاکستان کے حصے میں وہ پردیش آئے جہاں کپاس کا کل چالیس پتشت اتپادن ہوتا تھا کتنا چالیس پتشت جھوٹ کا پچاسی پتشت اور گےہوں کا چالیس پتشت بہت بڑی ماترہ میں جہاں اتپادن ہوتا تھا پاکستان کے ان کھیتروں میں وہ پاکستان کو چلا گیا چالیس پچاسی چالیس جبکہ ان اتپادوں کو بنانے کا اپیوگ کرنے کی اس کو بنانے کی فیکٹری جو ہیں وہ سب بھارت میں تھی اب اتپاد تو پاکستان میں لیکن ان اتپادوں کا اپیوگ کر سامان بنانے والی فیکٹری بھارت میں اس سے بھارت کو شروع کے سمیہ میں کچھے مال کی بہت بڑی سمسیہ ہو گئے کیونکہ وہاں سے جھوٹ اور کپاس آنا بند ہو گیا خادیان نے بھی بہت بڑا سنکٹ ہو گیا کیونکہ پچاسی پرتشت گہوں جانے کے روپ میں ان کا مکھ بھوجن جو ہے وہ گہوں سے جڑے ہوئے اتپاد ہیں اور پچاسی پرتشت اتپادن پاکستان میں ہو رہا تھا تو ایسی ستھیتے میں بھارت کو خادیان کی سمسیہ سے گزرنا پڑا ایسی ستھیتے میں بھارت کو کچھے مال کی سمسیہ سے گزرنا پڑا اور پرشاسنک دکتیں تو تھی ہی کیونکہ بہت سے پرشاسنک ادھکاری پاکستان چلے گئے تو یہاں پر جو بہت سارے پد کھالی ہوئے وہ رکت پدوں کو بھرنے میں سمیہ لگتا ہے لیکن تب تک ایک سمسیہ کے روپ میں یہ سب رکت پد سرکار کے سامنے تھے اب انی سمسیہ کیا تھیں ان سب سمسیہ کے علاوہ ایک شرینی اور ہے انی سمسیہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پنجاب اور بنگال سے بہت سارے مسلم پاکستان چلے گئے اور پاکستان جانے کے بعد جو کچھ ہندو سنگٹھن تھے دکھر پنتی تھے جو جو تھوڑا چرم پنتی تھے ایسے ہندو سنگٹھن انہوں نے مانگ رکھ دی کہ بھارت کو ہندو راشت گھوشت کیا جائے بھارت تو دھرم نرپیکش راشت تھا راشتری آندولن میں بارم بار اس بات کو سپشت کیا گیا تھا کہ بھارت دھرم نرپیکش رہے گا بھارت کے دوران بھی اس بات کو سپشت کیا گیا کہ بھارت میں سبھی دھرم کے لوگ سمان ہوں گے اب جب مسلمانوں کی سنخیہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان گئی تو کچھ کٹر پنتی ہندو کچھ چرم پنتی ہندو اتیوادی ہندو انہوں نے بھارت کو ہندو راشت گھوشت کرنے کے لیے پریاز شروع کی اور آندول آدھی پرالم ہوئے حالانکہ ابھی بھی انیت سو اینکاون میں جو جن گڑنا ہوئی اس میں ابھی بھی بارہ لاکھ بارہ پرتیشت بھاگ مسلمانوں کا تھا جن سنخیہ کا بارہ پرتیشت بھاگ جو سوائم میں ایک بہت بڑی سنخیہ تھی اس کے باؤزود ہندو اتیوادیوں کا یہ نعرہ تھا یہ مانگ تھی کہ بھارت کو ہندو راش کیا جائے تو بارہ پرتیشت مسلم ایک بہت بڑی سنخیہ تھی اس کے علاوہ بھارت میں بہت دھرم کے لوگ بھی تھے پارسی بھی تھے یہودی بھی تھے ان کی بھی سنخیہ تھی یدی ادھک نہیں تھے پر ان دھرم کے لوگ تو تھے بھارتی نیتاؤں نے اس ماملے میں بڑی کڑائی سے نیرنے لیا اور دور درشتہ کا پرچہ دیتے ہوئے بھارت کو دھرم نرپیکش راشت بنائے رکھنے کی ستت روپ سے گھوشنا کرتے رہے اس کے سمویدھانک پراؤدھان بھی دھرم نرپیکش تا کی اور ہی دیش کو لے گئے سبھی دھرموں کو سمان ادھکار سبھی دھرموں کو سمانتہ آدھ کے پراؤدھان سمویدھانک روپ سے کر دیے گئے جس اسے یہ سمسیا وہیں کہ وہیں سماپت ہو گئی ابھی تک میں نے شرنارتیوں کے پلائین کی سمسیا کی اور آپ کا دھیان کھی جا اور کس ماترہ میں کس اسطر میں پلائین ہو رہا تھا اور پلائین کے کیا دش پرنام ہو رہے تھے اس کی اور اپن نے بات کی ہے اس کا ایک اور پہلو ہے اور وہ تھا کہ ان کے بساوٹ کی ان کو بسانے کی اور ان کے بسانے کی بات دی کریں تو کچھ بندوں پر میں نے آپ کو جرور بتایا کہ دلی کے آس پاس کے کھیتروں کو اس بات کے لیے نمیت کیا گیا اور وہاں پہ شرنارتیوں کو بسایا گیا لیکن یہ سمسیا تو تھی جسے سویم ایک الگ سمسیا کے روپ میں دیکھنے کی ضرورت تھی بساہت شرنارتیوں کے آواگمن کی سمسیا کے اترک شرنارتیوں کے بساہت کی سمسیا ایک الگ سمسیا تھی بھارت سرکار کو اس سمسیا سے ترند نپٹنا تھا نتھا اراجکتا ہو جاتی لائنڈ آرڈر کی بہت بڑی سمسیا ہو جاتی اور اس بات کی مہت کو سمجھتے ہوئے تدکالین پدھان منتری پنڈ جوہلال نہرو نے بہت دور درشتہ کا پرچے دیا بہت سمجھ کا پرچے دیا اور سمسیا کو حل کرنے کے لئے ایک نیا ویبھاگ پنرواس ویبھاگ انہوں نے کھولا یہ پنرواس ویبھاگ کا کارے تھا شرنارثیوں کو بسانا بڑے ہی سنیم ڈھنگ سے ویابہرک طریقے سے شرنارثیوں کے پنرواس کے لئے کارے ہوا اور یہ پنرواس منترالے شرنارثیوں کو اصطھائی طور پر ٹھہرانے کے لئے قیم تو لگائے ہی سمیہ کے ساتھ ساتھ ان لوگ کو رہنے کے لئے پون کالک ویوستہ جس کا جکر میں پور میں کر چکا ہوں انیس سوڑ تالیس میں پون کالک ویوستہ کی شروعات ہوتی ہے یہ پنرواس منترالے کا ہی پریہاس تھا اور پنرواس منترالے کی اس تھاپنا کے پیچھے تت کالین پدھان منتری کی وہ دور درشی سمجھ تھی جس میں انہوں نے سوچ لیا تھا سمجھ لیا تھا کہ یہ سمجھ کا نرہ کرن نہیں ہوتا ہے تو اراج اکتہ فیل جائے گی انہوں نے شرنارسیوں کو معاوجے کے روپ میں اچھت جمین دی نوکریوں کی وستہ کروائی سرکار نے اور آدھی سب پرکار کی راجنہ تک آرت اور ساماج ادھکار دیئے انہیں بھارت کے ناغرکتہ قانون کے تحت انیس سو پچپن میں بھارت ناغرکتہ قانون کے تحت انہیں بھارت کا ناغرک بنا دیا گیا اور اس پرکار ایک بار جب انہیں ناغرک بنا دیا گیا تو ان شیئے شرنار تھی اپنے کو پور اب بھارتی مانتے تھے پور اپنے کو سرکشت ماننے لگے اور سمست راجنہ تک ساماج اور آرتک ادھکاروں کی پاترتہ انہ بھارتیوں کی طرح رکھنے لگے کل ملا کر نشکرش یہ ہے کہ بھارت کا جو ویبھاجن تھا جو ہم شروع سے اس ادھائے کو لیں تو دیکھیں گے کہ بھارت کے ویبھاجن کے پیچھے مسلم لیگ کی راجنیتک راجنیتک لوب تھا مسلم لیگ کا اس کا اپنا راجنیتک ہتھ تھا اس راجنیتک ہتھ کا پرنام ہم نے دیکھا کہ کتنا برا ہوا پلائین سے لے شرنار تھیوں کی سمسیہ سے لے انی طرح کی گھٹنائیں اور یہ جو ساری گھٹنائیں ہوئیں جس کو ہم نے چتروں کے مدھیم سے بھی دیکھنے کی کوشش کی سمجھنے کی کوشش کی ان گھٹناؤں کا ویورن ہم تتکالین ساہت میں تتکالین فلموں میں تتکالین اوپنیاسوں میں لگو کتھاؤں کویتاؤں میں بارم بار پاتے ہوں بڑی نشان نشان ستہ تھی جو اس سمیں اپرات کیے گئے اس کا بڑا جیوان تردش ساہت تکاروں نے اپنی لیکھنے میں کیا ہے اور فلم میں فلم کاروں نے کیا ہے اس میں اپنی ابھی ویوری ویوری اور انسا سے جو دکھ پیدا ہوئے ان دکھوں کو بڑا سجیو طریقے سے انہوں نے ورڈن کیا ہے ویوری بھاجن کی آپدہ کا جکر کرتے ہوئے ان رچنہ کاروں نے اکثر کبھی جملہ استعمال کیا جو ویپتی کو جھیلنے والے بٹوارے کا جکر کرتے ہوئے کرتے تھے ان سموں کے لئے بٹوارے کا مطلب تھا دل کے دو ٹکڑ ہو جانا ایک طریقے سے جملہ بن چلا ویبھاجن میں صرف سمپدہ دینداری پری سمپتیوں کا ویبھاجن نہیں ہوا ویبھاجن میں کیول سمپتی لین دینداری اور پری سمپتیوں کا ویبھاجن نہیں ہوا اس ویبھاجن میں دو سمودائیوں کا بھی ویبھاجن ہوا اس ویبھاجن میں وہ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے جو کل تک ایک ساتھ رہتے تھے اور الگاؤ واد کا شکار ہو گئے ہنسہ کا شکار ہو گئے آدھی آدھی یہ پورا ویورن تدک آلین ساہیت تدک آلین سینما ملتا ہے اسی اسی سندر میں آپ کی پشتک میں فیض احمد کے کچھ پنگتیاں ہیں فیض احمد صاحب ایک بہت پسید پنجاب کے رہنے والے بہت پسید لے خک جن کا جن انیس سو گیارہ میں ہوا اور مرتیو انیس سو چوراسی میں ہوئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ گیارہ میں جن کا جن ہوا ہو وہ قریب تیس پینتیس سال کے رہے ہوں گے جب ویبھاجن ہوا تو چشمدید گواہ کے روپ میں انہوں نے تدکالین سماج کا تدکالین ساماج ستھتنی کا ورنن کیا ہے یہ سیال کوٹ پنجاب کے تھے اور ویسے تو انہیں پاکستان جانا پڑا ویبھاجن کے بعد لیکن پاک تنتر سے لگاتا ٹکرائے پاک راجنیتک پاک سرکار سے لگاتا ٹکرائے اور اس لئے انہیں کئی بار جیل کی ہوا کھانی پڑی لمبی سمی تک کاراواس میں رہنا پڑا ان کی کچھ پستکیں ہیں لکشم فریادی دست سبا آدھی آدھی اور جس میں انہوں نے قویتہ کے روپ میں اپنی بھاوناؤں کو تدکالین سماج کے مددے نظر ویک کیا ہے بیسویں صدی کے جو دکشنڈ شیائی قویوں میں فیض کا نام سرو پر آتا تو یدی آپ تدکالین سماج کو دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں انیس سو سیتالیس کے آس پاس کا تو فیض کی قویتہ ہیں فیض کی پسٹک دیکھیں ایک دوسری لیخی کا یہ فیض تو پاکستان کے تھے اب بھارت میں بھی ایسے بہت سے لیخوں میں سے ایک جکر آپ کی پسٹک میں ہے اور وہ ہیں عمرتہ پریتم جن انیس او عمرتی دو ہزار پانچ پنجابی بھاشا کی پرمک قویتری اور کتھا کار امرتہ پریتم بہت بڑا نام ہے بھارتی ساہت میں انہیں ساہت ایک آدمی پرسکار ملا ہے پد مشری بھی ملا ہے اور بھارتی ساہت کا سرووچ پرسکار جسے گیان پیٹ پرسکار کہتے ہیں وہ ملا ہوا تو امرتہ پریتم راشت بھاجن کے بعد پر یہ ڈلی میں آکے بسی اور ڈلی میں رہتے ہوئے انہوں نے روب روح کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا سویم وہاں جو بھی گھٹت ہو رہا تھا انہوں نے جیون کے انتیم سمیہ تک ایک پترکہ کا سمپادن بھی کیا ہے اور بہت سی قویتائیں لکھی ہیں ایک قویتہ جس کا جکر اس میں آتا ہے آپ کے پستق میں وارث شاہ سے آج وارث شاہ سے کہتی ہے اپنی قبر میں سے بولو آج وارث شاہ سے کہتی ہے اپنی قبر میں سے بولو اور عشق کی کتاب کا کوئی ورک کھولو پنجاب کی ایک بیٹی روئی تھی تُو نے اس کی لمبی داستان لکھی پنجاب کی ایک بیٹی روئی تھی تُو نے اس کی ایک لمبی داستان لکھی آج لاکھوں بیٹیاں رو رہی ہیں وارث شاہ تم سے کہہ رہی ہیں اے درد مندوں کے دوست پنجاب کی حالت دیکھو چوپال لاشوں سے اٹا پڑا ہے چناب لہو اسے بھر گیا ہے کسی نے پانچوں دریاؤں میں جہر ملا دیا ہے چناب کیا ہے چناب ایک ندی کا نام ہے اور پانچوں دریاؤں پانچ ندیاں راوی جھیلم ستلت چناب ویاس ان پانچوں سے بنا پنجاب پنجاب جو ہے ان پانچ ندیوں کے اس سے بنا ہوا ہے وہاں سے پانچ ندیاں بہتی ہیں اس لئے اسے پنچ دھن آب پنچ دھن آب آب من پانی پنچ پانچ ندیوں کا کھتر پنجاب سو امتہ پریتم کہتی ہیں اے دد مندوں کے دوست پنجاب کی حالت دیکھو چوپال لاشوں سے اٹا پڑا ہے چناب لہو سے بھر گیا ہے اور کسی نے پانچوں دریاؤں میں جہر ملا دیا ہے وہاں کی ویبھتتہ کا ورن اور یہی پانی دھرتی کو سیچنے لگا ہے اس جرکھے دھرتی سے جہر فوٹ نکلا ہے دیکھو سکھی کہاں تک آ پہنچی اور کہاں تک آ پہنچا دیکھو سکھی کہاں تک آ پہنچی اور کہر کہاں تک آ پہنچا پھر جہریلی ہوا بن جنگلوں میں چلنے لگی اس نے ہر بانس کی بانسوری جیسے ایک ناغ بنا دی اس نے ہر بانس کی بانسوری جیسے ایک ناغ بنا دی یہ امرتہ پریتم کی قویتہ ہے انیس سو انکان بیک میں لیکن انیس سو سیتالیس کے مارمک درش کو بتاتے ہوئے قویتہ لکھی گئی ہے